اعوذ باللہ ابن الشیطان بسن اللہ الرحمن الرحیم پیرے بچو اسلام علیکم آج ہمارا موضوع ہے فیض احمد فیض کی گزل نمبر دو پیرے بچو گوھر سے سنو اور سمجھو کل ہم نے گزل نمبر ایک مکمل کر لی تھی آج ہم فیض احمد فیض کی گزل دو پڑھنے جا رہے ہیں اس گزل کا جو پہلا شیر ہے کب ٹھہرے گا درد اے دل کب رات بسر ہوگی کب ٹھہرے گا درد اے دل کب رات بسر ہوگی سنتے تھے وہ آئیں گے سنتے تھے سہر ہوگی اس سہر میں شاعر فرماتے ہیں یہ بادنصیبی اور گلامی کے دن کب بھی جائیں گے یہ مایوسی کی رات کب گزر جائیں گے سنا تھا کہ آزاری ضرور آئے گی ہم نے سنا تھا کہ ظلم کے اندیریں مٹ جائیں گے اور ایک نئی صبح ہوگی وہ وقت کب آئے گا ابھی اور کتنا انتظار کرنا پڑے گا وہ حسین صبح کب ہوگی اس گزل کا جو دوسرا شعر ہے پیارے بچو کب جان لہو ہوگی کب عشق گہر ہوگا کب جان لہو ہوگی کب عشق گہر ہوگا کس دن تیری سنوائی اے دیدہ تر ہوگی کس دن تیری سنوائی اے دیدہ تر وہ صبح کا ہمیں برسوں سے انتظار ہے وہ کب آئے گی کب ہماری آنسوں کی قیمت پائدہ ہوگی آنسوں سے بری ہوئی آنکھوں کی فریاد کب سنی جائے گی وہ کون سا دن ہوگا جس دن ہماری گموں کی داستان سنی جائے گی پیارے بچو اس گزل کا جو تیسرا شعر ہے کب مہکے گی پھسل گل کب بہکے گا مہ کھانا کب مہکے گی پھسل گل کب بہکے گا مہ کھانا کب صبح سکن ہوگی کب شام نظر ہوگی سکن کلام مہکے گی خوشیاں منانا مہ کھانا شراب کھانا پیارے بچو اس شعر میں شعر فرماتے ہیں اس صبح کے لئے جب باہریں آئیں گے جب خوشوں کے پھول مہک اٹھیں گے ہمیں ابھی اور کتنا انتظار کرنا پڑے گا کب امیدوں کے پھول کھلیں گے کب ہمیں دل کی آواز سننے کا موقع ملے گا کب مہ کھانا بیکھے گا اس گزل کا جو چوتھا شعر ہے پیارے بچو واز ہے نہ زائد ہے واز ہے نہ زائد ہے ناسا ہے نہ قاتل ہے واز ہے نہ زائد ہے ناسا ہے نہ قاتل ہے اب شہر میں یاروں کی کس طرح بسر ہوگی زائد پریزگار ناسا نشت کرنے والا واز لوگوں کو سمجھانا اس شہر میں شاعر فرماتے ہیں یہ کیسا زمانہ آ گیا اس شہر میں نہ کوئی واز کرنے والا ہے نہ پریزگار نہ کوئی نشت کرنے والا اور نہیں کوئی قاتل اور نہیں کوئی قاتل ہے اب اس شہر میں ہم کس طرح جی سکیں گے اب اس شہر میں ہم کس طرح جی سکیں گے اس گزل کا جو آخری شہر ہے پیارے بچو کب تک ابھی راہ دیکھیں گے اے کامتی جانانا کب تک ابھی راہ دیکھیں گے اے کامتی جانانا کب حشر مئین ہے تجھ کو تو خبر ہے کب حشر مئین ہے تجھ کو تو خبر ہے حشر قیام مئین مقرر کامتی جانانا اونچے قاد والا محبوب یہاں دراز اس شہر میں شہر فرماتے ہیں اے میرے دراز قاد حسین قاد محبوب اے میرے دراز قاد حسین قاد محبوب کب کب تک مجھے تیرا راستہ کب تک مجھے تیرا راستہ دیکھتا رہوں انتظار کروں تجھے قیامت کا دن معلوم ہوگا بتا تو صحیح قیامت کب آئے گی میں قیامت میں تیرا انتظار کروں گا پیارے بچو اس گزل میں جو مشکل الفاظ وہ آپ کی کتاب پر دیئے گئے ہیں گلو میں رنگ بڑے پھولوں کو سجانا یا رنگین کانا بعد نو شروع بہر کی ہوا کفس پنجرہ کنج لب مسکرار سے ہونٹوں کے کونے کا نمائع ہونا سری کاکل کاکل کا کنارہ کاکل سے مراد وہ بال ہے جو سر کے آگے لٹکے ہوئے ہو جبکہ ظلپو بالوں کی اس لٹکوں کہتے جو کان کے قریب ہو مشکبار خوشبدار شہبی حجر کی رات جدائی کی رات حضوری یار محبوب کی حضور میں محبوب کے پاس عشق آنسوں سنوائی سننا دیدہ تر گمناک آنکھ روتی ہوئی آنکھ فسل گل پھولوں کا موسم بہار سکھن بات کلام شاعر کو بھی کہتے ہیں زہد پریزگار شاعری میں ناسا اور واز کی طرح ایک کردار کامت قد کی درازی قد و کامت بھی استعمال ہوتا ہے حشر قیامت مہین مقرآ پہرے بچوں مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ سمجھ آیا ہوگا باقی و سلام